بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری زیوائی ٹی فاملی امیدہ سب ٹھیکا خیریت سے ہوں گے تو جی اسٹارٹ میں جو آپ نے کلپ دیکھا یہ لاسٹ ڈیسائننگ والی ویڈیو کا تھا جس میں میں نے بہت سارے ڈرسز شو کرائے تھے بات ہاف میں نے ڈیٹیل سے دکھائے تھے اور ہاف جو رہ گئے تھے وہ ہیں جی اس ویڈیو میں یہ سارے ڈیٹیل سے دکھانے والی ہوں آپ کو تو ساتھ رہیے جی بہت مسیدار سے ویڈیو ہونے والی ہے دبردست ڈرسز یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں تو جی سب سے پہلے جو میں ڈرسز دکھانے والی ہوں آپ کو وہ ہوگا جی سنہ سفینہ کا اور یہ سٹیل اویلیبل ہے ابھی یہ ہم نے فل پرائز میں لیا ہوا تھا لیکن ابھی 30% آف میں بھی یہ ملا ہے اور اب سیل نہیں ہے تو آپ کو فل پرائز میں ہی ملے گا موسلین کلیکشن تھی اور اچھا یہ موسلین کلیکشن سکس اینڈ سیون تھاؤزن کے اندر اندر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایمبروئیڈی نیک لائن ہے اور یہ ساتھ میں لیسٹ ڈائے کر کے میں نے لگائیے یہ راؤن نیک لائن پر جو آپ کو نظر آ رہیے پھر یہاں بٹن ہے بٹن کے ساتھ فرسٹ میں میں نے ایک ٹسل لگایا ہے بٹن کے ساتھ ہی اٹیچ ہوا ہے جیسے یہ بٹن ہے اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے دونوں چیزیں سیپریٹ سیپریٹ تھیں اس کے بعد یہ لاؤگ سی نیک لائن ہے اور یہ پرنٹ ہے اس کا آورال پورا لائٹ پیچ کلر ہے دارک کلر کا پرنٹ ہے اور دامن پر جو ڈیٹیلنگ کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں اوپر دو لیسز نظر آ رہی ہوں گی جو بورڈر والی بلیک سی پٹی ہے اس کو انہینس کیا ہے یہاں پر یہ فیبریک ہے یہ دور سے لگ رہا ہے جیسے ایو ارگینسا ہے بٹ یہ فیبریک ہے پرنٹ تھا اس کو ہائیلائٹ کیا ہے لیسز سے یہ دیکھیں یہاں پر اس پرنٹ کو ہائیلائٹ کیا ہے دونوں سے پھر یہاں بورڈر اور پھر اگین یہاں پر لیس لگائی گی تو یہ بڑا خوبصورت سا بورڈر بن گیا ہے اور last میں یہ والی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہ لیس لگائی ہے لیس میں بہت سوفٹ ہے light weight ہے اور بیک پہ بھی ہے اچھا بیک پہ یہ دیکھ لیں صحیح اور سلیز پہ بھی جس پہ یہی لیس لگی ہوئی ہے ایسے یہ دیکھیں واشیبل ہے مطلب خراب نہیں ہوگی اور یہ ہے اس کا جی ٹراؤزر ٹراؤزر پہ سینٹر لیس ہے اور لاسٹ میں لیس لگی ہوئی ہے اچھا میں نے کافی ویڈیو میں بتایا ہے لیکن پھر بھی یہ question بہت آتا ہے کہ جو میں finishing کرتی ہوں وہ کونسا فابرک ہوتا ہے تو جی depend کرتا ہے کہ dress کیسا ہے silka بھی ہوتا ہے اور cotton silka بھی ہوتا ہے اور آپ جو dress کے ساتھ جو کبھی کبھی ایکسرا پٹی یا کچھ اس طرح کا پرنٹ آ رہا ہوتا ہے جو کے لگ کے اچھا لگے تو وہ بھی مطلب depend کرتا ہے کہ dress کیسا ہے اس کے اکارڈنگ کی یہ ساری چھوٹی چھوٹیو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دوبٹہ ہے دوبٹہ پہ فور سائٹ پہ فابرک کے ساتھ لیس لگی ہے وہ ہی لیس ہے جو کے ٹراؤزر پہ ہے تو دیکھ لیں ٹراؤزر پہ یہ وائٹ تھی یہ بیج ڈائی ہوئی ہے اور دوبٹے پہ یہ پیچ کلر کی ہے یہ دیکھ لیں آپ سیم جیسے دوبٹہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی مسلن کا اور یہ دوبٹہ میں دکھا آئے دیتی ہوں آپ کو یہ ایسے ہے printed border ہے اور center میں جو ہے نا وہ ایسے lining والا print ہے یہ یہ آپ دیکھ لیں آپ یہ دوبٹہ ہے ٹھیک تو یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ آؤٹفٹ اب دیکھتے ہیں second second ہے جی یہ شفلی آپ کو پتا ہے بہت دین ہے آج کل تو یہ شفلی with کچھ chicken کاری اور یہ ہے زینب چوٹانی کا 13,000 کا un-stitch تھا یہ ایت کلیکشن میں سے لیا گیا تھا اب آ جاتے ہیں ڈیٹیل کی طرف تو ڈیٹیلنگ ہے جی کچھ اس کی اس طرح سے کہ یہ سارا شفلی تو آپ کو مل جائے گا دامن لہیدہ سے ملے گا جو کہ اٹیچ ہوگا یہ دیکھیں اور لائٹ بیبی پنک تو نہیں بیبی پنک تھوڑا تھا دوسرا کلر ہو جاتا ہے بٹ لائٹ پنک کلر ہے بڑا خوبصورت کلر ہے مطلب وہ کڈز والا بیبی کے پنک نہیں ہے بہت اچھا سا کلر ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کلر ہے صحیح ہے اچھا یہ سارا اس کا بارڈر جو ہے وہ ملا تھا تو چلیں سب سے پہلے جو نیک پہ کیا ہے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ نیک لائن پہ اس کی لیس لگائی ہے جو کہ چھوٹی باری موتیوں کی ہے اور بہت خوبصورت لگیوی ہے اور ساتھ میں یہ بٹن کے ڈیٹیلی ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنیوئے پہل کے ساتھ موتیوں سے یہ ساری امبرویڈری آگئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری چکنکاری شفلی دامن ہے یہاں پہ اور نیچے اور گنزا کا پیچ ہے جو کیا ٹیچ ہوا ہے اس بارڈر کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ لیں اور لاسٹ میں بہت ہی لائٹ ویٹ سی کرسٹل کی اور کٹ دانے کی لیس لگی ہے اس کو ڈیٹیلنگ دینے کے لیے ٹھیک ہو گیا اور پیچھے بھی اس کے امبرویڈی بیک سائیڈ پر جو ہے نا وہ اس طرح کی امبرویڈی ہوئی ہے پوری شارٹ پر پلین نہیں ہے اور یہ بارڈر ہے جو کی لگا ہے زیادہ تر شفلی جو ڈریسیز ہوتے ہیں اس میں سلیز اور بیک پلین ہوتی ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ بھائی ورث کر رہا ہے اگر وہ بارہ تیرہ ہزار کا ایک جوڑہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی سلیز سپیشلی دیکھا کریں بیک دیکھا کریں کیونکہ زیادہ تر برینڈ پلین دے دیتا ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں اس کی سلیز دیکھیں کیونکہ یہ لون پہ ہے اور سارا اوپر امبرویڈری ہے اور یہاں پہ شفلی ہے یہ تھوڑا سا راؤن میں نیچے سے جا رہی ہے اس کی امبرویڈی اسی طرح کی تھی اور پھر ہم نے وہاں پہ لیس لگا دی ہے جیسے دامن پہ لگائی ہے تو اس کی بیک پہ کام ہوتا ہے سلیز پہ ہوتا ہے تو پرسنل ہی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پلین سے پلین اتنی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی اور پھر ایک ورث بھی کرتا ہے ایک امامنٹ ہم دے رہے ہیں نیچے سے پہچا ہوگا لیس لگی ہے یہاں پہ بہت خوبصورت سی یہ دیکھیں پھر پرنٹک سے اور پھر اگین لیس لگی ہے اور پھر پرنٹک سے اور یہ اس کا دوپٹا ہے اچھا دوپٹا انہوں نے پرنٹیٹ دیا ہوا ہے جو کہ پیپر کارٹن کا ہے اور بہت خوبصورت کلر اور پرنٹ ہے یہ دیکھیں لائٹ کلر کا ڈرس ہے تو اس طرح کا دوپٹا ہے اس کو بڑا انہینس کر رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے سوفٹ ہے بہت آرام سے کیری ہو سکتا ہے آپ سر پہ آرام سے لے سکتے ہیں اس طرح کا میٹیریل ہے یہ اور اس کو جو ڈیٹیل میں نے کیا آپ دیکھیں دوپٹے میں ہلکا ہلکا پرپلسہ کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پرنٹ میں یہاں ٹھیک ہے پرنٹ میں تو یہ ایک الر یہ میں نے دکھا دیا اور اسی لیے کیا کس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے اور پھر فور سائٹ پہ لیس لگائی ہے جو کہ فوائل ورک والی ہے ٹھیک ہے جی کمپلیٹ لوگ دیکھ لیں آپ اس کی آپ دکھاتی ہوں جو میں آپ کو نیکسٹ یہ دیکھیں کس خوبصورت لگ رہا ہے اچھا نیکسٹ ہے جی کرزما کا اور شفون کا ہے جس پہ سیکوینس ورک اور یہ بنی بھی ہے جی فل لیندھ فراغ ففٹی لیندھ ہے اس کی ففٹی پلاس ہی ہے ففٹی ٹو آئی تنگ اور لانگ فراغ ہوگی خوب کھیر والی ہے اور پورے پہ سیکوینس فارک ورک یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ بٹن ہے بڑے خوبصورت سے بلاک اینڈل گول اچھا یہ آرٹیکل میں نے پہلے بھی بنایا ہے میں نے مینکوین پہ ویئر کر دکھایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ لوس بوٹم کے ساتھ بنایا تھا یہ چوڑی دار کے ساتھ بنایا ہے کرزما کا ہے اور یہ ابھی اویلیبل ہے سیل میں بھی اویلیبل تھا یہ ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیکوینس ورک اس طرح سے وہ اب ہے پھر یہ سارا جو نیچے بورڈر ہے یہ آپ کو الہیدہ سے ملے گا اور یہ سارا آپ نے پھر ورڈی سے جو ہے اٹیج کروانا ہوگا سلیز پہ بھی اور نیچے گھیرے پہ بھی یہ دیکھیں سلیز اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے وہ ویڈیو بھی اس کی تھوڑی لوس بوٹم میں لوس بوٹم تھوڑی لوس سلیز بنیوی تھی اور نیچے جو بوٹم اس کی وہ بھی لوس تھی اور گوٹے گوٹے کیا ہوا ہے ایمبروئیڈی پہلے تو تلہ اور سیکنس کی اور اس کے جو ہماری لمبائی والی سائیڈ جس کو ماتھا پٹی کہتے ہیں اس پہ ایمبروئیڈی ہے کٹ وک کے ساتھ کٹ وک ہم نے کروایا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ بڑا بڑا سا یہ جو کٹ وک نظر آرہا ہے کٹ وک ایمبروئیڈی یہ ہوا ہے تو جو پلو تھے وہ پلین تھے اس لئے پلووں پہ میں نے یہ لیس لگائی ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے گوٹے کے ساتھ ہے یہ لیس ہے یہ ہم نے لگائی ہے جی پلووں پہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے نا تو یہ ہو گیا کرزما کا شفون کا ایک ڈرس یہ چیک کر لیں آپ میں نے کلوز کر دیا اچھا بہت سارے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں میسیجز بہت زیادہ کرتے ہیں تو پلیز کہ آپ ہمیں لیس بھیج سکتی ہیں یا آپ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیز بھیج سکتی ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے میں ہر چیز کلوز کر دکھا رہی ہوتی ہوں میں بھی دیکھتی ہوں ڈھونتی ہوں چیز تو آپ بھی ٹائم نکال دیکھیں کہاں سے ملے گی آپ کہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتی ہوں آپ لوگ جہاں جس سٹی میں رہتے ہیں تھوڑا سا مشکل کام ہے تھوڑا سا نہیں زیادہ مشکل مشکل کام نہیں دھونڈ دیکھیں سرچ کریں چیز تو مل جاتی ہیں بھٹ یہ نہیں بھیج سکتی یہ possible نہیں کیونکہ میرا جس یہ آپ نے last article دیکھنا شروع کر دیا ہے یہ بھی سنہ سفینہ مزین کلیکشن کا ہے اور یہ بھی آنچی ہے یہ پہلے نیکل لائن ہے یہ بڑی سی نیکل لائن ہے پھر پرنٹ ہے دامن اور چاک پہ کیا کیا ہے یہ دیکھیں ایس یہ پہ کٹ کر ہم نے لیس لگائی ہے پھر یہ بارڈر تھوڑا انہینس ہو رہا جو کلر فل سا ہے اس کے بعد یہ پہ لیس لگی ہے اس کے چونک دامن پہ لگائی ہے لگائی جو کلر کم تھا اس کو ہم نے لیا پک کیا پھر لگائی تو وہ چیزیں انہینس کر رہی ہیں یہ لان پہ ہی بارڈر تھا جو کیا اٹیچ ہوا ہے چھیک ہے یا لیدہ سے آپ کو دامن کا پیچ جو ہے جو آپ نے لگوانا ہوگا تو ہم نے ایسے لگوالیا ہے اور پوری فنیشنگ کی ہے اس طرح سے صحیح یہ مسلنگ کا میں نے پہلے بتا دیا سکس سیون تھاؤزن کی بیچ پرائز ہے مطلب سکس سم سم تھنگ سیون تھاؤزن کچھ اس طرح ہے تو یہ وہ ہی ڈریسز ہیں اور یہ بھی ایویلیبل ہیں اور یہاں پہ ہم نے کٹ پک کروا دیا جس پرنٹ کو یہاں ٹراؤزر پہ سیم سیم تو چل رہی ہیں بھ اس طرح کی فابرک کے پرنٹ کی پٹیاں بھی لگ رہی ہیں اور وہ اچھے بھی لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ پٹیاں پر لگائی ہے بھ سیم چوڑی نہیں لگائی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیس آگئی یہ پٹی گئی اس کی لاست میں یہ لیس ہے ٹھیک یہ بیج کلر کی ڈائے ہوئی بھی ہے وائٹ میں تھی بیج کلر کبھی کبھی مل جاتا اکثر نہیں مل تا اور پھر یہ پرنٹ دوپٹ پہ دوپٹ پہ وہ ہی لیس لگی بھی ہے جو کہ ہم نے اس کی سلیٹ پہ اور سلیٹ سلیٹ پہ سلیٹ 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 تو یہ ہو گیا جی آج کی شیئر آج کی ویڈیو کی سلیٹ مجھے بتائی گا آپ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے مجھے انسٹا پہ مجھے شیئر کر دیں پار ٹو شیئر کر دیں لیکن بہت سارے چیزیں آجاتی جیسے نشاد کی لانچ ہو گئی پھر سارے فرنڈ ویٹ کر رہے ہوتے شاپ مجھے پھر ڈالنی پڑتی ہے چیزیں پھر لیٹ ہو جاتی ہے نشاد کی لانچ ہو گئی وہ چیزیں بھی ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ زیادہ تر فرنڈ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا نیا کیا لینا ہے اس لئے ویڈیو آگے پیچھ ہو جاتی ہے نشاد کا سپیشل ویٹ کر رہے تھی کیونکہ اید کی شاپ ہو گئی تو اس کے بعد اس لئے تھوڑا سا لیٹ ڈالی ہے اور اور یہ کہ بس میں آپ سے جال لوں گی کیونکہ درس موسیقی موسیقی